بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم والا ہے اما آباد فاعود باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعْزَنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ بَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و سنہ عبریائی بڑھائی اللہ پاک دی ذات پاک باستے درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک باستے دوستو بذرگو اللہ الرحمان دی پاک کتاب متحر معلدہ تیرمہ سپارہ سورة دنام سورة ابراہیم اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید تے اندر رشاد فرمایا ہے کہ میرے بندیاں نو دسو اگر وہ میرا شکریہ ادا کرنگے تو میں انہاں نو زیادہ دیاں گا مال نہیں عزت بھی زیادہ بکار بھی زیادہ احترام بھی زیادہ شان بھی زیادہ دنیا بھی زیادہ اللہ پاک فرمادہ نے لَعَزِيدَنَّكُمْ میں زیادہ دیاں گا شکر ادا کرنا ہے زبان نال اگر انکار کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کئی مثالہ اتاریاں نے اپنے واسطے اپنے سمجھاؤن واسطے کہ فلانے بندے نے اے لفظ بولیا مہدکل سب کچھ کھو لیا فلان بندے نے این جا کھا مہدکل سب کچھ واپس لے لیا پھر دوبارہ نہیں دیتا مکہ تھی مثال اللہ نے بیان کی تھی کہ اُنہ لوگا نے اپنی زبان نڑ این جا کھا کہ میں کرنا میری زمین میرا کاروبار میری دنیا میرا جہان میرا سب کچھ اللہ پاک فرما دے اینج نہیں تُو آخنا میرا میں آخنا تُو اے آخیا کر کے سب کچھ میرے اللہ دے جے میں نو چلایا ہے تے میرے اللہ نے چلایا ہے جے میں نو ہاتھ دیتے نے دماغ دیتے شعور دیتے عقل دیتی ہے تے میرے اللہ نے دیتی ہے جدو تُو اینج آخیں گا تے پھر میں اونج کرانگا تے جے تُو آخیں گا میں تے پھر میں تے نو کی دیاں گا جے تُو آخیں گا میں تے میں تیرے نو کی کرانگا قرآن دے اندر اللہ پاک فرما جو کچھ ہو رہا ہے نا جی یہ اللہ پاک نے اپنے پہلے دس ہے کہ تُو سی ہنج کرو کہ میں بھی پھر ہنج کرانگا وَزَرَبَ اللَّهُ اے میرے نبی بیان کر دے ہو مثال بیان کر دے ہو میرے بندے انہوں دست دے ہو وَزَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا كَرِيَتًا كَانَتْ آمِنَتَمْ مُطْمَئِنَّ تَيَّاتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانِنْ اللہ پاک فرما دے نے اے میرے نبی مثال بیان کر دے ہو ایک بستی دی ہے وَزَرَبَ اللَّهُ اللہ پاک فرما دے نے مثال میرے بندے انہوں دست ہو آئے وَزَرَبَ اللَّهُ وَزَرَبَ اللَّهُ گارتے اندر کوئی بیماری نئی ہے گارتے اندر کوئی تنگی نئی ہے گارتے اندر کوئی بیمار نئی ہے کوئی پریشان نئی ہے اللہ پاک فرما دے نے کانَتْ آمِنَتَمْ مُطْمَئِنَّ تَيَّاتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا رِزَقُهَا رَغَدًا رِزَقْ وِي خُلَّا آرِ آئے دَعُلْتَا وِي خُلِيَا آرِ یعنَ سب کوئی آرِ آئے تنگیاں گھراتے اندر کوئی نئی جانتے ہو گارتے اندر ایک جی بیمار ہوئے سارا گھار تانگ ہو جانتا ہے گارتے اندر بزرگ بیمار ہوئے سارے پریشان ہو جانتے نے اللہ پاک فرما دے نے آمِنَتَمْ اَمَنْ نَعْلْ بَنْتَيْرِنْتَيهَا سَكُونَ نَعْلْ بَنْتَيْرِنْتَيهَا اللہ پاک فرما دے نے رزق بھی کھلا آرے آئے فاک فرما دے نے بے آن او مِنْلَا او سب بستی دے اندر جیڑے بندے رہی دے نے او بندے آکھ لگ بے اے دکان میری ہے اے کاروبار میرا ہے اے دنیا میری ہے اے میں کر رہاں وہاں آئے اے سارا کچھ میں کر رہاں مانگا ہے اے او لادوی میری ہے بلانی چیز میں اپنی محنété ёڑ بنائی ہے بلانی چیز میں آپ بنائی ہے اپنے دِماغ نال اپنے شعور نال اپنی اکل نال اپنے ذین نال او نے سوچ یہ نئے او زین کی طائے او اکل کی دی ہے او دِماغ کی طائے او شعور کی دائے اَا لَطा کی دینیا نی حی اَا پیر تے ہاتھ کی دینیا آہ تیریاں اکھاں کی دیاں نہیں ہے اے سارا کجھے اوہ دا ہے جیڑا تُو کریں گا اوہ ہی آکھے آ کر اوہ ہی کر رہے آئے ہے اوہ دی میر بانی ہے اوہ دا شکریہ ہے اوہ دی رحمت ہے اوہ دی برکت ہے اوہ میرے نال رازی ہے اللہ فرما دینے پاک کا پا رہت ہے بے آنو ملہ جدو بندے میرا انکار کر لگ پہن دینے ہیں اللہ اکبر اللہ یار تُو سہی ہے تیرے حال سہی ہے اوہ آکھے کا بڑا بیمارہ اوہ نے کےڑا تیرے بیماری دا علاج کر لے نا ہے اوہ نے تیرے کچھ نہیں دے نا ہے تُو اوہ دے سامنے آکھے اگر رہے جی میں بیمارہ الحمدللہ میرا اللہ میں نو تندرستی دے گا میں اس حال دے اندر بھی اوہ داں آئے میں بیمار بھی اوہ داں آئے میں تندرست بھی اوہ داں آئے میں سلامت بھی اوہ داں آئے میں تنگ بھی اوہ داں آئے میں تندرست بھی اوہ داں آئے اللہ فرما دینے پاک کا پا رہت ہے بے آنو ملہ اللہ پاک فرما دینے جدو بندے آن دینی ہے یار بڑے تنگاں بڑے پریشانہ لوکانوں دس دے پھیر دینی آج تک تُوشی ہزار مرتبہ بندے آنوں دس دے آوے گا میرے گھر دے اندر تنگی بڑی یوں میرے گھر دے اندر پریشانی بڑی یوں میری دکان بند ہو گئی میرا کاروبار بند ہو گیا کدے تُوزہ نو کسے بندے نہیں آکھے آوے گا میرے کلوں لیلہ اللہ پاک فرما دینے پاک کبارات بے آنوں ملہ بندے میرا جدو انکار کر دینے جدو میرا انکار کر دینے فعضا کا حلہ ہو تو آٹا اللہ انہاں بندیاں نو چکھان دے لباسا لجوئی پوکھتا عذاب پوکھتا عذاب چکھان دے لباس پوا دیندے پوکھتا تنگیاں دا لباس پوا دیندے دکھان دا لباس پوا دیندے بیماریاں دا لباس پوا دیندے اللہ پرما دینے لباس حل جوئی ہے رب العالمین پرما دینے میں تو آٹا کاروبار چلے گا دکان سجی ہوئی ہوئے کی گاک نہیں آئے گا کاروبار چنگا ہوئے گا چلے گا نہیں ہے تیرے کڑ پیسے ہونکے کم نہیں چلے گا تیرے گھار تے اندر بیماریاں بیماریاں فعضا کا حل لاغ لباس حل جوئی والخوفی ہے میں تینوں خوف دا لباس پوا دیندے بیماری بڑی دور ہوئے کی تو آکھیں گا کتے میں مر نہ جا مانگا ہے کتے میں نو موت نہ آ جائے کتے میں نو بیماری نہ لگ جائے کتے میں نو دکھ نہ آ جائے کتے میں نو پریشانی نہ آ جائے اللہ پاک فرما دینے لباس تینوں میں پوایا ہے جہاں جنیاں دی کسے نو کرتے چلا جائے اینہ ماں تکونو ہے ایدھرکم الموت والوکم تم فی برو جی میں مشید آ گا ہے تو جس جگہ تے مرضی چلا جائے موتنو آ جائے گی یہ کیوں بہت زور آور بہت زور آور ہے میکم زور تھی ماں او اچھے تُو اچھا میک نیمے تُو نیمانگا کدھی میڑ نہیں سکتا اتنا اے پاڑا او تکڑ تُو تکڑا میک مارے تُو مارا میکنو وارا خاندینا 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 تُو اللہ ہے میرا میں بندہ ہاں دے را جے چاہے جے چاہے تخیل دے پر توڑ دے میں جے چاہے تے ترزے سخن موڑ دے میں جے چاہے اکل دے تُو پرزے گرا دے جے چاہے ذہن دے پرکشے اڑا دے سکونے تبیعہ دس ہر پھوڑ دے میں جے چاہے تے ہتھاں دے گٹ توڑ دے میں کوئی پٹ نہیں سکتا تیرے ٹھوکے کلے آسورج نو تُو کہہ دے اوہ ہرگز نہ ہلے تُو جو چاہے ہر ویلے ہر چند کر دے انہیں ہی میری تُو زبان بند کر دے جے چاہے تے پیدائی سامان کر لیں انہیں ہی کبز تُو میری جان کر لیں میں کیاں تے کیے اوقات میری زبردست رب العزت ذات تیری حضرات میں تو انہوں رب دی بات سنا رہے ہیں ساڑھیاں تنگیاں دورو جان گیاں ساڑھیاں پریشانیاں دورو جان گیاں جے اسی او ناوی کریے ساڑھے دکھ وطن کے تنگیاں زیادہ ہو جان گیاں اللہ پاک نے ایک مثال اپنے سامنے رکھی ہے مثال ایک نہیں کئی مثال آنے اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو انہوں مثال سنا مان آپ انہوں اللہ مثال سنا رہے ہیں مثال انہوں دے جو بکھیاں جے نہ کوئی ہو نہ کوئی جگڑا کیتا ہے رب نال نہ کوئی بیعث کیتی ہے نہ کوئی بڑی گل کیتی ہے صرف اے آنکھے آئے کہ میں تیرے نالوں چنگاں میں تیرے نالوں چنگاں اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو انہوں سمجھا رہے آئے ہیں جیڑے لفظ اسی استعمال کرنے آنا وہ ساڑھی تنگیدہ بیعث بن جان دے ہیں ساڑھے کڑھو کوئی بندہ پوچھے تیرا حال کی اسی آنکھی الحمدللہ وہ بیکھے گا بیمار بھی ہے پھر بھی آنکھے اللہ دا شکر ہے ساڑھا گھر تنگ ہوئے پریشان ہوئی ہے پوچھے ساڑھے کل کوئی بندہ بھائی کی حال ہے گھر بار دا بچے آنکھے آنکھے یار فلانا بیمار ہے فلانی تنگی ہے جی انہوں دسے آتے انہیں کی کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا تیجے آنکھے الحمدللہ تیجے اللہ پاک ہو سکتا ہے تیرے جاندیاں نو صحیح کرتے بھائی میرے بندے نے نہیں دسیاں کسے نو میرا حیاء کیتا ہے میری عزت کیتی ہے میرا احترام کیتا ہے انہوں نہیں آکھا یہ دا مطلب ہے میں نو ہی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ دا شکر ہے میں دے تے رحمت کر دیا اللہ پاک نے ایک مثال اپنے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن تے اندر اللہ پاک فرما دے ہیں بیان کرو مصالر راجو لینی دو بندے ہیں دی مثال ویکھے آجے گلہ دو بندے ہیں دیاں ایک دو ہی گلہ کیتیاں نے کوئی زیادہ نہیں کیتیاں وظرب لہم مصالر راجو لینی جعلنا لے آہدی ہیما جنتینی میں نا آنا بیما وحففنا ہما بے نخلیما اے میرے نبی تُس ہی میرے بندیاں نو مثال سناو مثال دس سو دو بندے نہیں ہے ایک بندے نو میں باغ دیتا ہے انگوران دھانگا ہے زمین میری اے انگور میں اگائے نے انہوں میں دیتے نہیں ہے وہ دے آسے پاسے خجوران دے درخت نے آسے پاسے خجوران دے درخت نے اس واسطے لائے نے جتو ہنیری چلے انگوران تا باغ تباہ نہ ہو جائے آسے پاسے وار خجوران دیئے درمیان ویچ کھیتی بھی اگ دیئے درمیان جو فسل بھی اگ دیئے جڑی کھالی جگہیں اللہ پاک فرما دے نے میں تو انہوں دسنا ماں اپنیاں رحمتاں تے بندیاں دیاں گلہاں میں تو انہوں اپنی بات دسنا ماں اللہ بینہ ہماں سراں کلتل جنہ تینی آتت اوک لہاں ولم تظلمن ہو شیہاں وفجر نا خلال ہما نہرہاں اللہ پاک فرما دے نے اس باگ دے درمیان ویچو جی نیر اگ دی نیر چل دیئے اوڑ تشی بیکھو او پھاڑ وی میں اگائے نے او جہان وی میں بنایا ہے او پانی وی میری مرزی نال چل دا ہے واقا نالا ہوں سمر اسی آکھے آئے پھاڑ تیرے واسطے اے ایسی تیہنو سب کچھ دیتا ہوئے پر ایسی تیرے کلو کچھ سننا ہے تیرے کلو کچھ لینا ہے زمین تے تیرے کلو کچھ ویکھنا ہے واقا نالا ہوں سمر اللہ پاک فرما دے نے او ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں چل دیا واقا لالیسا ہے بے ہی واہو آئیو حاوی رہو ہے اپنے سچن نال جارے آسی ہے اپنے بیلی نال جارے آسی چڑا غریب سی ہے پودھے نال جارے آسی گلو پیا کرتا سی ہے واہو آئیو حاوی رہو ہوں آنا اکسارو منکا ہے اللہ فرما دے نے میں تو انہوں دس نہ کیاں دا ہے آنا اکسارو منکا ہے مالم وازو نورا آخن لگا او دے اپنے تے پگانے زیادہ آئے او دے سارے ہی بان جاندے نے جیدے کل کوچھ نہیں ہے او دا کوئی نہیں ہے او دا کوئی سجن نہیں ہے اللہ فرما دے نے آخن لگا وازو نا پا رہا آئے میں تیرے نالوں بلادری وجہ سے آدھان آئے اللہ فرما دے نے میں ہی سندہ پی ASی میں ہی سندہ پی ASی جیڑیاں گلہ کردہ پی ASی بھلا اونوں آخن دا کی پیدایں آئے وازو نا پا رہا 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 آئے وہ وہ ظالم لے نفس اے گلہ کر کر کے او اپنے آپ ظلم کر نا شی جمیہ سی کرنے آئے گلہ کر کر کے اپنے آپ تے ظلم کر رہے آسی اپنے آپ نے زیادتی کر رہے آسی وَا دَخَلَ جَنَّتَ هُو وَا ہُوَ ظَالِمُ الْلِ نَفْسِ اپنے باگ دے اندر داخل ہو رہے آسی گلہ کردہ پہ آسی ہے کَالَ مَا آزُنُّ وَا آنُ تَبِیدَا حَازِ ہی عَبَدَا اَخْل لگا اے باگ میرے کونی رہے گا اے میرے واسطے ہوئے ایک قد تباہ نہیں ہوئے گا اے قد برباد نہیں ہوئے گا اے ہمیشہ رہے گا آن تَبِیدَا حَازِ ہی عَبَدَا وَا مَا آزُنُّ وَسَا تَقَائِمَا اگر قیامت قائم ہوئی گئی ہے اللہ فرماتے نے آکھن لگا گا میں تو آنو گلہ سُنا ماں او دیا جدو پیسے کول سی او دو دیا جدو مک گئے سی او دو دیا بھی تو آنو سُنا مانگا اللہ فرماتے نے آکھن لگیا بھائی اے باگ کد تباہ نہیں ہوئے گا جے قیامت آوی گئی وَا لَا اے رُدِتُّ اِلَا رَبِّي لَا آجِدَنْ نَا خَيْرَامِ نَحَا مُنْ کَلَابَا مَنُو اے دے بدلے دے اندر او بھی باگ دے گا اللہ اے رب العالمین فرماتے نے او غریب جا بندہ کھڑ لگیا ہے یار گل اے وے لَاکِنْ نَا ہُو اللَّا رَبِّي وَلَا اَوْ شِرَكُ بے رَبِّي اَحَادَانْ اے باگ او دے تُو او دے نال شرک نہ کر اُنے اُگایا ہویا ہے حضرات تُوشی کاروبار کرتے ہوں ہے سارے محنت کرتے ہوں ہے دکان بنائی ہوئی ہے دکان چلون والا لے جائے تے کی کروگے جے وہ دنیا دے اندر ہوں ہے کاروبار کرن والا لے جائے تے کی کروگے ایک چنگا بھلا بندہ تو اڈے گھارچ رہندا ہوئے تو اڈا والد ہوئے یا بڑا بھائی ہوئے او دا دیماغ چلا جائے دیماغ ختم ہو جائے دوسری ایک دن رکھوگے دو دن رکھوگے چار دن رکھوگے اخیر جنہیں ساری زندگی محنت کیتی ہے پن راویاں دنہ بعد اُنوں آکھوگے مائے تیرے تُو تانگ آگیا مانگ آئے مائے تیرے تُو پریشانہ تُو مار کیوں نہیں جاندہ رب العالمین فرماتے نے اوہ تُوشی ویکھو تے سئی میرے آلے آئے مائے اپنے مالے کلتے ویکھو جنہیں سارا کچھ بنایا تے توہاں ڈیوازتے بنایا رب العالمین فرماتے نے اوہ تا سجنے آکھن لگائے وَلَوُلَا اِس دَخَلْتَا جَنَّتَا کَا کُلْتَا مَا شَا اَلَّا لَا قُوَتَ اِلَّا بِلَّا اُنوں آکھن لگا یار گھلے وے تُو باگئی داخلوں لگے آنکھا کر جو چاہاں اوہ نے بنایا جو چاہاں اوہ نے کیتا ہے اے میرے واسطے سارا کچھ اوہ نے کیتا ہویا لا قُوَتَ اِلَّا بِلَّا اے سارا کچھ میرے رب نے بنایا ہویا اے میرے واسطے اوہ دے تو بغیر کسے دی طاقت نہیں ہے باگ پہ پھلا سکے اے باگ نوہ صحیح سلامت رکھ سکے رب العالمین فرماتے نے لا قُوَتَ اِلَّا بِلَّا اِن تَرَنِيَ اَنَا اَقَلَّا مِنْ کَمَالَمْ بَوَلَدَا آخر لگیا مَنْ وَدَا شُکْرِيَ اَدَا کرنَا بَا مَنْ مَنْ دَوْلَتِجْ تیرے نَلُو غْرِبَا مَنْ اُلَادِجْ تیرے نَلُو تھوڑا مَا مَنْ وَدَا شُکْرِيَ اَدَا کرنَا مَا کیوں بھئی تو کیوں شُکْرِيَ اَدَا کرنَا ہے فَعَسَانْ عَرَبِّي اَنْ يُوتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَا مَنْ وَدَتِجْءِ اُمِيدَ ہے اوہ مَنْ بَاگ دے سکتا ہے کائنات اوہ ساری ساری اوہ سر جن ہارے اللہ نے سب بسار بسارے اوہ سے ایک ہمارے اللہ نے سورج چن چمکائے رب نے سارے تارے اللہ نے ارشمو اللہ کلم تے کرسی فلک سوارے اللہ نے اپنیاں قدرتا دے دکھلائے خوب نزارے اللہ نے امیلاں لنبی دھرتی اُتے دریاء اُبھارے اللہ نے اکو ہاں ڈونگے کئی سمندر بان کھلا رے اللہ نے پانی کدرے مِٹھے کیتے کدرے کھارے اللہ نے اٹھنڈے تتے کوڑے مِٹھے کیتے کرا رے اللہ نے ویچ سمندرہ دریاء ماں دے بیڑے تارے اللہ نے کئی پور لنگائے پار خودا کئی پور نگھارے اللہ نے موسا تے ہوندے ساتھی لائے پار کنا رے اللہ نے فیراؤن سنے فراؤنی لشکر ڈوب کے مارے اللہ نے او کتھے بچ کے جا سکتے نہیں جیڑے بھنگا رے اللہ نے یبرہ کا بھر دے نا چلن دیتے چارے اللہ نے سارے اوندے کر دیتے اتھیار نکارے اللہ نے ویچ مقابلے ہاتھیاں دے ابا بھیل اتارے اللہ نے ریزہ ریزہ کیتے ہاتھی بارے بارے اللہ نے اپنے کبزے اندر کیتے پاسے چارے اللہ نے حضرت موسا نو جد دیتے دید ہلا رے اللہ نے جال گیا ایک کو تور وچارہ سٹے جا لشکارے اللہ نے مریم نو پہچائے میوے بے بہارے اللہ نے اپنے ہی محتاج بنائے سب دعا رے اللہ نے کسے نو بخشے محل منا رے کسے نو ڈھا رے اللہ نے شہین رب نے پیدا کی تے چڑے وچارے اللہ نے حلکے بھلکے کیڑے کٹے ہاتھی بھارے اللہ نے شیرہ تے بے گیاڑاں دے وی پال گزارے اللہ نے لونبڑ لونبڑیاں دے ویلے سونے سارے اللہ نے وکھو وکھ عطائے سب نو بول بلارے اللہ نے سب کچھ ساڑے واسطے کیتا ساڑے پیارے اللہ نے بربندگی لئی بنائے یاراں بندے سارے اللہ نے رب العالمین نے فرمایاں او جنا بندہ انہوں آکھ لگیا ایہاں تارانی ہے آنا اکل لنا میں کھا مالم بہ والدن ہاں آگھ لگیا بھامیں میں تیرے نالو تھوڑا مانگاں لیکن میں نو فْا آسان ربی ہے اللہ پاک فرما دے انہوں نے ایک گلہ کی دیا سانا ہے تے میں تو انہوں نے اس واسطے سنائیا کہ تُسھی بھی امیدیاں کرو فاسا ربی وہ اکھڑا کہا میں نو امید ہے اپنے اللہ تے او میں نو یہ تے نلو چنگا باغ دے سکتا ہے تے اے جڑا تیرا باغ ہے نا وَا يُرَسَلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَ مِّنَ السَّمَا اے دے تے آسمان تُو گولہ برسا سکتا ہے تیرا باغ تباہ کر سکتا ہے اللہ پاک فرمانتے نے مہمی سنو دا ریاں اے سنو دا ریاں وَا يُرَسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَ مِّنَ السَّمَا فَا تُسْبِعَا سَعِيدًا زَلَقًا اے اس تیرے باغ نویں مدان بنا سکتا ہے اللہ فرمانتے نے انہوں سمجھاؤں لگیا اکھ لگا او یُسْبِعَ مَا غَورًا فَلَنْتَسْتَاتِيَا لَهُ تَعْلَابًا آخن لگیا بھئی گال اے وے تُو مَای نو اے تے داس جے اللہ پانی نو دونگیاں کر دے وے تے اے سارے بوٹے سوک جان تے پانی کی میں لے آئیں گا پانی اُتاں کی میں لے آئیں گا تیرے کل طاقت ہے وے اللہ فرمانتے نے انہوں گلان کر دا ریاں اوہ نو گلان سنو دا ریاں وَا اُحِی تَابِ سَمَا رَحِی اسیو دے باغ نو کھیر لیاں اللہ پاک فرمانتے نے اسیو دے باغ نو کھیریاں تے کیتا کیاں سار دیتا سارے سارا باغ تباہ ہو گیاں اسیو جنو وڈ کے بوٹے تے زمین تے سار دیتے ہیں رب العالمین فرمانتے نے ہون جنو سارا کچھ موگ گیاں دا جی تے ہون اوہ دا رنگ بھی موگ گیاں اوہ دیاں گلان موگ گیاں اوہ دا سارا کچھ موگ گیاں ختم ہو گئی ہر چیز رب العالمین فرمانتے نے پتا کیے تُسری گلان کرتے ہو جدو کچھ کول ہووے اسی یا نیا گلان ساڑیاں کر جدو تیرے کول کوئی شائع ہووے اسی تیرے کول واپس نہ لئیے اے گلان نہ لئی اسے کول دے کل باغ واپس لیا تے اینج کر کے نہ بننے تے کھڑو کے اپنے باغ دے بننے تے کھڑو کے پتا کیاں دا ہے اللہ پاک فرمانتے نے اوہ گلان کیتی ہیں جنہ دا فیدہ ہی کوئی نہیں وہ کوئی نہیں مثال پتا نہیں قدوں دیئے اللہ پاک فرمانتے نے اسی اوہ دا باغ نو گے ریا تے تباہ کر دیتا تے پتا خیر تے کیاں دا ہے فاسباہ یکلیب کفیہ علامہ انفق فیہا اینج کر کے نہ اپنے تڑیاں ملنے لگ پیا کھلو کے اور سوس کرنے لگ پیا کہ کی بن گیا میرے نال میں اوہ دے کوئی شائع گھلی نہیں سی کہ میں نو بچا لیندہ نہ کوئی ذکر نہ کوئی تصویح نہ کوئی دعا نہ کوئی نماز میرے بھائیو اللہ دے گھر بیٹھے ہیں اللہ دے توفیق نہ اللہ دے توفیق نہ اللہ دے گھر بیٹھے ہیں انہیں سانو بایا ہویا ہے تے جی اسی گھروں اٹھن لگیا سانو نید آ جاندی کوئی مہمان آ جاندہ کوئی بیمار ہو جاندہ کئی بانے بان جاندہ اسی گاری بیٹھے رہنا اسے ائی تھے لیندہ disent انہیں چال مسجد اندر چال اللہ نے توفیق دیتی ہے زمین آسمان ویچ اجنہ خلائے زمین آسمان ویچ اجنہ خلائے جے اندے برابر بھی تیری خطائے گناہ ماں دی کسر دی پروانہ میں نوں آئے میرے بندیاں میں بخش دانگاں آتے ہی نوں آئے جے دل ویچے تو کریں ذکر میرا آئے میں ذات اپنی ویچے کریں ذکر تیرا آئے جے مجلس دے اندر کریں یاد میں نوں آئے میں ملکاں دی مجلس کریں یاد تی نوں آئے جے گھے ٹھیک بندیاں میرے والے آمیں میں نوں اپنے کول تو ہاتھ اک پاں میں تی نوں اپنے گھر وال جے ٹوردہ میں پاں تیرے والے بندیاں میں دوڑ کے آم وہاں مولا میں تیری کریمی تو صد کے میں تیری غفور و رحیمی تو صد کے یہ اللہ دی توفیق ہے اللہ پاک جدو توفیق دیندہ ہے نا جی تو پھر کوئی بہانہ نہیں رہ جاندہ کوئی بہانہ نہیں رہ جاندہ جدو اللہ توفیق دیندہ ہے جدو بندہ اٹھ کے ٹور پوے نا جی پھر اللہ انہوں توفیق دے چھڑ دے کیوں کیوں کہ وہاں دا ہے اللہ پاک فرماتے نے اگر تسی ارادہ کرو کے اگر تسی ارادہ کرو کے تو اٹھ کے ٹور پا ہوگے نا جی پھر میں آکھاں گا تسی مومن ہو پھر میں آکھاں گا تسی مومن ہو رب العالمین فرماتے نے جنو اللہ توفیق دے وے تی اللہ پاک جدو اپنی رحمت کرنے تی آوے نا جی تی پھر کیتو کیتو بندیاں نو ٹور لیندہ ہے کیتو کیتو بندیاں نو ٹور کے لے ہوندہ ہے حضرات میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادر تو واپس آئے میرے نبی دو بندے آپس دے اندر گلہ بکر دیاں مہیں بڑا پریشانہ مہیں بڑا تنگاں دو آکھل لگاں مہیں بڑا پریشانہ مہیں بھی تنگاں میرا پھلانا ماریا گیا دو آکھل لگاں میرا بھی بیٹا کہتے اندرے حضرات میں ارز کرنیے بھا میرا بیٹا بھی کہتے اندرے آکھل لگیاں بھی گالے میرے گھارتے اندر بڑیاں تنگیاں نے میرے گھارتے اندر پریشانیاں نے تے میرے تے کرزہ بھی بڑاے دو آکھل لگیا میں تیرا کرزہ لارا دیاں گاں تے میں تیرے گھارتے روٹی پوچھا مانگاں گاں تُو جاگ محبوب پیغمبر تے دروازے تے چلا جاگاں جاگ جی میں تیرا زینے او میں کر کے آگا آکھل لگیاں اچھا ٹھیک ہے تلوار نو تیز گیتا ہے اللہ مائے قدر دے رنگ ویکھاں آئے مائے او دیاں رحمتاں ویکھاں مائے او دیاں میر بانیاں ویکھاں کیمیں دے رنگ بڑناؤں دائی ہے تلوار نو تیز گیتا ہے تلوار لائی سواری تے سوار ہویا ہے چلا گیا مدینے حضرات گال سننوا لیے مدینے چلا گیا ہے حضرات اومر نینو آو دے آنو ویکھیا آو دے آنو ویکھیا ہے اوٹ بولے آئے حضرات اومر نینو اتاریا ہے اے دی گردن تو پکڑیا ہے ہاتھی چو تلوار پکڑ لائی تے میرے نبی دے کول لیاں داں آئے نبی علیہ السلام نے کول بہا لیا آقا فرمادن کے میں آئے میاں عبدالاہ دے سہیل یاسین میاں عبدالاہ صاحبو اسٹے ہی تے اندر تشریف لیاں میاں عبدالاہ صاحب اسٹیج تے اندر تشریف لیاں آکھر لگے آؤ ایسا کی کرنا ہے تے مولا نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے پیش جد کیتا ہے جان سلام پکاریا روب نہ جھلیا جاوے اے سچی سرکار دا خیر نڑ آئے ہویا حکم سرکار دا پتر نو ملنے آیا نیت مڑ جان دی جوک مدینے والے احمد سلطان دی نبی فرمایا جھوٹ نہیں علا توں اصل جو گل سانو او سنا توں اے جو تلوار آن دی خوب چمکا توں اے ستوں مال میں اندائے نیت نقصان دی جوک مدینے والے احمد سلطان دی ارزان سناوے حضرت اے نا تلوار آنے بدر مدان ویچے اکھاتیاں مارانے اے تھے کی کرسن جتھے مومن ہزارانے ویچے مدینے ساڈی پیش نہیں جاں مدی جوک مدینے والے احمد سلطان دی نبی فرمایا تیرے چھوٹ بیان نے میں انہوں میں خبر دیتی رب رحمان نے باہر سلائی کیتیاں دوتے صفوان نے کیتی کوشش میری زندگی مکان دی جوک مدینے والے احمد سلطان دی میرے نبی فرمایا دی بھلا تو انہوں کی آنکھے آئے کول صفوان دے تمہیں جو رہا سنا جائے کول صفوان دے تمہیں جو رہا سنا جائے کرزائے بہتائے ٹپر ہے بہتا نالے کرزیں ستا جائے نہیں تے محمد جی میں میں انہوں اکال آئے مار مکامہ جندے نبی رحمان دی جوک مدینے والے احمد سلطان دی میرے نبی فرمایا دے بھلا او نے تینوں کی آنکھے آئے وعدہ اس کی تا تیرا کرزائے دان دا ٹپر تیرے نو نالے روزی پچان دا وعدہ بھی ہویا نالے گلے لکان دا اے ہوئی نیت تیری اس ویڑے آن دی جوک مدینے والے احمد سلطان دی تے میرے نبی بھلا او نے کیا تینے اوہ سن لو قریشی و طوڑا کدھر تیانے جان میری دا رکھا اوہ سن لو قریشی و طوڑا کیوں پریشان ہو جندے ہوئے میرے نبی نو 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 کیا اوہ سن لو قریشی و طوڑا کدھر تیانے جان میری دا رکھا رب رحمانے بامے دشمن میرا سارا جہانے ہون بندہ نامون کر کوئی اوہ اپنی جان دی جوک مدینے والے احمد سلطان دی تے میرے نبی فرما دینے قتل ایراد دیکھی تے مکی سردارانے مارن دینیت اتے آئے کئی وارانے قتل ایراد دیکھی تے مکی سردارانے مارن دینیت اتے آئے کئی وارانے پتھر بھی روڑے اتوں کئی سردارانے رب بچایا پیش کسے دینا جاں مدینے والے احمد سلطان دی تے میرے نبی فرما دینے ایک دن تاں گھیرا تو ساں آئے اوہ میرے گھرنو ہی پا لیا ایک دن تاں گھیرا تو ساں آئے میرے گھرنو ہی پا لیا اوہ تھو بھی اللہ میں نو خیری بچا لیا گار دے وچے توڑے کولو بچا لیا ہن بھی یہ راکھیوں سے ہن بھی یہ راکھیوں سے رب رحمان دی آئے جوک مدینے میرز کر رہے ہیں میرے بھائیو اسی دنیا نو دس کے کی کرنا ہے کدھے کدھے ادھی رات ویڑے اپنے رب نو دسیا کری ہے مے پریشانہ بیٹی دی وجہاں تُو پریشانہ اپنیاں بیماریاں تُو پریشانہ اپنے دکھاں تُو پریشانہ گار دیاں تنگیاں تُو پریشانہ اللہ دنیا دے دکھاں تُو پریشانہ اوہ تجھے اونوں دسیا کرو ہے جیڑ آن دے او جیب داوات دائی ازادان آن دے جدو تُو میں نو ستن ہے تے میں تیرا ساتھ سننا میں انہوں ساتھ مار میں کسے انہوں نہیں دس آنگا حدیث میرے مابو پیغمبر دیئے یہ رابدیں بن جاؤگے یہ رابدیں بن جاؤگے نبی علیہ السلام نے پرمایا قیامہ دا دن ہوئے گا قیامہ دا بھیلا ہوئے گا اللہ اپنی رحمت دی چادر دے اپنے بندے نو لے لے گا چادر دے ہیٹ ہے اپنے بندے نو لے لے گا تے اونوں آکھے گا فلانہ گناہ کیتا ہی آکھے گا فلانہ عیب کیتا ہی آکھے گا فلانی غلطی کیتی آکھے گا بشینوں بشینی ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا راب انہوں آکھے گا میں کسے نو نہیں دسیا تو میرا بھڑنا او تیرا مزاک اڑائے گا میں آنا نہیں او تیری بیزدی کرے گا میں آنا نہیں او تینا برا جانے گا میں آنا نہیں تُو سارے دکھ میں نو دسیا کر بندے تیرے کنوں پچھن تے تُو آکھے آکھر الحمدللہ میں نو آکھے سارے دکھ کھول کے دسیا کر جویں میرے نبی نے فرمایا سی ہے آسمان والے آئے جی آئے بندے ختم ہو گئے تیرا نا لینڈ والا کوئی نہیں رہ گا اللہ اپنا دکھ سنایا اللہ پاک فرماتے نے ایسی پھر مدتاں کی تیا جدو تُسی کسے نو دکھ نہیں سناو گے آپ نے اللہ نو سناو گے تے اللہ پاک پھر تو آٹے تے رحمتہ کرے گا میں ارز کرنا ایک گال بندے دی پکڑی جائے ایک گال تے اللہ تے عذابہ جانتے نے اللہ فرما دے نے اوہ بندہ تلیاں ملتا رہ گیا وَلَمْتَكُلْ لَهُمْ فِيَا تُنْيَا سُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا کَانَا مُنْتَسِرَانَا سُرُونَهُمْ وَمَا کَانَا اوہ تینہ بندیاں دا واقعی آسی سنتے رہی نیا تینہ بندیاں دا میں مقتصر جی بات کرا اوہ تینہ ہی بندے نے فریشتہ آیا آبائی کی چاہیدائی آنکھ لگا سیرتے وال کوئی نہیں بڑی مشہور بات ہے سیرتے وال کوئی نہیں آنکھیا ہور کی چاہیدائی آنکھیا میں نو اونٹھ مل جان اللہ اکبر اللہ رب العزت نے اونٹھ دے چھڑے سیرتے وال بھی آگئے حضرات گل سمجھن والی ہے دوئے بندے کل چلا گیا ہے آبائی تینہ کی چاہیدائی آنکھ لگا جسم تے بیماریاں نے آئے آج جسم تے تنگیاں نے پریشان بنا ماں میرا جسم ٹھیک ہو جائے اللہ اکبر اللہ مال کی چاہیدائی آنکھا گاما چاہیدیاں نے آئے گاما مل گئیاں آگلے بندے کل فریشتہ گیا ہے آبائی تینہ کی چاہیدائی آنکھ لگا نبی ناو میں نو اکھاں چاہیدیاں نے مال کی چاہیدائی آندھا بکرییاں مل جان آدھرا سارا کچھ مل گیا کئی سال گزر گئے کئی سال گزر گئے اوہی چودری بن گیا اوہی امیر بن گیا اللہ اکبر اللہ آسمان والا آندھا سجنہ نووے کھیے تا سہی ہے کی میں تینے رنگ کی میں بدلائی آئی ہے حالت کی میں بدلائی نے اینا نووے کھیے کر دے کی نے اے میں یوں آندھا مینہ نووے کھاں تے سہی اے کر دے کی نے اللہ اکبر اللہ اوہنے نبیاں دیاں امتاں نو کئی وار ویکھیا تے کئیاں نو تباہ کیتا تے پتھران دیاں بارشاں بھی کیتیاں نہیں اللہ اکبر اللہ آخ لگا ویکھیے سہی جاکھاں پریشتیاں فکیر دی شکل دے اندر جاں بھی دروازہ کھڑکا یہاں پئی اللہ دے بڑے احسان نے آخ لگا کیوں پیو داتے توں امیران محنت نال کمائے مزدوریاں کیتیاں نے تے نو کے میں دے چھٹاں تُو آنے اللہ دے احسان ہے نہیں نہیں میں تے پیو داتے توں امیران آخ لگا جی میں آنے جے تُو شاچ بولنے تھے ٹھیک ہے جے چھوٹ بولنے تھے اسے حالت دے اندر آجاں میں اللہ گالی کیتی ہے گالی کیتی ہے کوئی اوہنے آتھی نہیں بھی آ کوئی سخت گلہ نہیں کیتی سیدھے بھی آکھیں آئے کہ میں پیو داتے توں امیران بسو پچھلی گال بھول گیا اللہ ہو اکبر اللہ سارا کوئی واپس لے لے آئے سارا کوئی ختم ہو گیا اگلے کوئی چلا گیا ہے ہاں بھئی آئے مارا تے غریب بندہ میں نو ہی کوئی دے چھٹاں تیرے تے رب دے بڑے احسان نہیں آئے اللہ ہو اکبر اللہ آخ لگا پیو داتے توں امیران میند کر کے کمایا ہے وہ میں انہاں سجنہ بھول گئے ہوں بنایا کی نہیں سی بنایا کی نہیں سی انہوں بھول گئے ہوں آئے آخ لگا پیو داتے توں امیران واپس لے لے آئے سب کچھ ہے آگا چلا گیا نبی نے کوڑا ہے ہاں بھئی آئے تینوں سب کچھ اللہ نے دیتا ہویا ہے بڑے اللہ دے سانے بڑیاں اللہ دیاں میربانیاں نے بڑیاں راب دیاں تیرے تے نیمتاں نے آخ لگاو ہاں بڑے سانے اللہ دے میں نو اللہ نے اکھان دیتی ہے میں بھولیا نہیں میں نو مال دیتا ہے میں بھولیا نہیں کدھے توں ہی گھار جا کے ویکھیا کر رہے میں نو گھار دیتا ہے میں اپنے مالک نو بھولیا نہیں ہے میں نو اولاد دیتی ہے کئیان اولاد نہیں دیتی میں انہوں بھولیا نہیں ہے میں نو میرے اللہ نے بیٹیاں دیتیاں میں بھولیا نہیں ہے میں نو میرے اللہ نے بیٹے دیتے میں بھولیا نہیں ہے کئیان دے بیٹیاں دے دیماغ کئیان نو پاگل اولاد دے چھڑی سوائے میں نو تند رس اولاد دیتی موسیقی 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 تیرے واسطے اللہ ہو اکبر اللہ اوئے کی نہیں کیتا اللہ نے کتنے احسان نہیں کیتے آج رات اللہ دی رحمت دی راتے تے میں ہی زین بنایا ہے کہ گل اوہ سنو نہیں ہے جیڑی سمائی تے اندر آ جائے جیدہ پیدا ہوئے ساری زندگی ہے اللہ ہو اکبر میں تو آٹے سامنے ارز کر رہے ہم آئے ایک گل پکڑی جان دیئے جے کسے نوہ آکھوں کے بیمار بھی ہوگے انہوں دسوں کے بڑا بیمار آئے تے انہوں دسوں کے بڑا پریشانہ ہے جے اوہ ہی گل پکڑی گئی اوہ آکھے گا تو بیمار رہیں گا ساری زندگی ہے تے جے انہوں آکھوں کے الحمدللہ تے شاید اگلے دنوں تندرستی دے چھڑے اللہ نبی ناکھ لگا ہاں میرے اللہ دا بڑا ایسانے ہے سارا کچھ لے جان جیدیاں بکریاں چاہی دیاں نہیں لے جان اوہ اندھا قدوں میں لے نایا سی ہے میں نے تے ویکھن والے نے ویکھن والے نے گھلے آسی ہے میرے بھائیوں آسی ہے لا عزیدن ناکم اے گل زندگی اندر رکھیے تے جے ایسی تنگیاں ناڑ الحمدللہ آکھاں گے اوہ آکھے گا لا عزیدن ناکم میں تے دینے میں تے زیادہ دیں گا ایک گل لا عزیدن ناکم آئے اندھے میں زیادہ دیں گا حضرات ایک گل پکڑی گئی ہے اللہ فرماتے نے میں پھڑا دے سیکے بدل دیتے گل کیتی سی باس اور کچھ نہیں کیتا نہ میرا کچھ کر سکتے نے دنیا والے نہ کچھ کر سکتے نے اپنا آپ تباہ کیتا ہے صرف گال کیتی ہے اللہ پاک فرماتے نے مو پھیرے ہیں میں پھڑا دے زیادہ ہی بدل دیتے انہوں نے زیادہ ہی نہیں رہ گیا قوڑے سن قرآن تے اندر مثال اللہ نے بیان کیتی ہے آج بیکھو ہشی مو پھیرنے ہیں ساڑھی اولاد قوڑی ساڑھی دنیا قوڑی دنیا تے اندر ساڑھا سرینہ مشکل اللہ پاک فرماتے نے ایک گال کیتی سی اللہ پاک فرماتے نے اسی توانو ایک مثال سنائیے اے زمین تے کچھ لوگ رہی دے سن ہے اسی اونا تے آسے پاسے باغ اگائے سن ہے تے ویچ پھلان تے بھوٹے بڑے بڑے سن ہے تے جدو ہنیری چال دی سی ہے اس ہنیری دے اندر خشبو ہی خشبو ہن دی سی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے نے فی مسکہ نے ہم آیا جنت آنے اے یمینیو اشی مال اسی اونا نواکھا ہے سارا کچھ اسی توارڈے کھڑوں نہیں لما گے لیکن تُسی اینا کئی دیرے نہیں ہے اے سارے اللہ تے احسانے اے ساریاں رابدیاں میربانیاں بسے نہیں آکھنے اللہ فرماتے نے اے بندے اسی اونا نو سمجھایا دسیا کو لوں کھاؤ تے پیو سانو تو اڈے نال کوئی مطلب نہیں ہے بلدہ تن تی یہ بات ہن ہے اللہ فرماتے نے جدو دی ہوا چل دی سی ہے اوہ پھل خشبوں پھلاندی آسے پاسے بڑی اوندی سی ہے یعنی ہنیری دے اندر بھی خشبوں میں خشبوں میں سنگ ہے رب العالمین فرماتے نے ایک وقت آیا اوہ نا بندے آنو ساڑیاں گلہ ساریاں بھول گئیاں آئے ساڑیاں میربانیاں بھول گئیاں بار رسوع اوہ بندے ساڑے تم موڑ گئے مو پھیر گئے پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں شانو کس بنایا ہے پتہ ہی نہیں شانو کس سجایا ہے پتہ ہی نہیں کس شانو سلامت رکھیا ہے بس دنوی کاروبار راتوی کاروبار ہاں جی ہر وقت یہ سوچنے اونو داکھی میں لونہ ہے انہوں تاکھی میں لون ہے ہر وقت یہ ذہن سی یہ نہ سوچی ہے ہی نہیں اللہ فرماتے نے بس مو موڑے آتے ہیں ایسا کی کیتا ہے پھر بڑا دیر انتظار کی تھی جیوے کو حضرت نوح علیہ السلام دی قوم کتنی دیر تک اللہ نے انتظار کیتا اخیر ختم کر دیتا کسے کم جو کہ نہیں رہے رب العالمین فرماتے نے فَآرَضُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم سَئِلَ الْعَرِمِ وَبَدْدَلْنَا هُمْ بِجَنَّتَيْهِم جَنَّتَيْنِ زَوَاتَي اُکُلِنْ خَمْتِمْ وَأَسْلِمْ وَشَئِمْ مِنْ صِدْرِنْ قَلِيلِ اللہ فرماتے نے اسی پھر اس باغ نو تباہ کیتا اسی پھر اس باغ نو ختم کیتا کس وجہ تو صرف ہونا ساڑھے تو مو مول ایسی بڑے سال اونا بندیاں دے انتظار کیتا لیکن او بندے واپس نہیں آئے اللہ فرماتے نے مو موڑ گئے جدو اونا مو پھیرے آنگا ایسا بھی مو پھیرے آنگا ایسی اونا تے اللہ ہو اکبر اکبر سا دیتی بیریاں آئے ساریاں سڑ گئیاں فال سارے سڑ گئے سارا کچھ ختم ہو گیا ہے اللہ فرماتے نے صرف چند بیر رہ گئے تے اونا نو کھانتے او کوڑے آئے اللہ فرماتے نے اسی انج کیوں کی تے زالی کا جہ زینہ ہم بے ماں کا فارو آئے اے بدلا سی جڑا ساڑیاں نا شکریہ کر دے سنہا ہے اے بدلا سی جڑا ساڑا انکار کر دے سنہا ہے اے بدلا سی جڑا سانو جان دے نہیں سنہا ہے سارا کچھ اونا بندیاں نے ویکھیا سی آپ پھول اگائے نہیں اللہ نے گنتم اگائی ہے اللہ نے درخت اگائے نہیں اللہ نے سارا کچھ اگائے پھر بھی سمجھ دے اندر نہیں آیا ہے سبحانہ ہو سبحانہ ہو میں آخری بات کر رہا ہے سبحانہ ہو سبحانہ ہو سبحانہ تیریاں قدرتاں ہر کم دے اندر ندرتاں کون تھی بنائے فلک توں سبحانہ ہو سبحانہ ہو کتے چان سورج تمک دے کتے تار جاپن لمک دے جمیں آگدے کولے پپک دے یا بجلی وانگوں چمک دے کاری گریدہ موڑ توں سبحانہ ہو سبحانہ ہو سبحان شانہ تیریاں کتے کٹھے سیو بیریاں گنے دے نال گنڈے ریاں خر بھوزیاں دیاں ٹیریاں ادوانے کدرے لال سو سبحانہ ہو سبحانہ ہو کتے کنک چھولے کھاننوں کتے آم بنا لے جامنوں انگور من پر چامنوں ریشم کپا ہنڈامنوں کس کس توں ہو سرخر سبحانہ ہو سبحانہ ہو کتے سبزیاں ترکاریاں ادوانیاں بوٹیاں ساریاں باگاں بیچ کھولاں دیاں کعاریاں کوئی سرخر کوئی زردر سبحانہ ہو سبحانہ ہو کتے رنگا رنگا سواریاں کتے اٹھ موٹر کاریاں خچرہنی ہماریاں کتے ریل کھڑ دی سبنوں درو سبحانہ ہو سبحانہ ہو کتے باہر تھا تھا مار دے کنڈے نیدش دے پار دے کتے ڈوب دے کتے تار دے مچ کچھنے چھالا مار دے کتے ہودا یا لمحوبہ ہو سبحانہ ہو سبحانہ ہو کتے سبتی بہتر آدمی کتے سبتی بہتر آدمی کول خلق کر دی خادمی کتے کول میں کتے چول میں بچیاں تُو کھوکے چول میں تیرے اگگے سکتا ہے کہوں نکو سبحانہ ہو دعوانہ الحمدللہ رب العالمين